پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک ڈاک ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے میرا نام ڈاکٹر سیف اللہ خان ہے میں انٹی سرجن ہوں میرا الحمدللہ انٹی کا 15 سال سے اوپر ایکسپیرینس ہے اس وقت تو آج میں جس ٹاپک کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نیزل پولپس نیزل پولپس کیا ہوتے ہیں نیزل پولپس جو ہوتے ہیں بسیکلی وہ گروت آف تی سوفٹ ٹیشو لائننگ آف تا نوز ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کی سوفٹ ٹیشو لائننگ نوز کی بڑی ہوگی تو وہ ایک بلون شیپ سٹرکچرز بنا دیتے ہیں ناک میں انیشلی ان سے صرف آپ کو مائل سیمٹمز ہوتے ہیں جس میں آپ ایمپورٹن سیمٹم جو انیشلی ہوں گے اس میں آپ کو ہیوی نیس ہوگی ان بینڈنگ فورڈ یا مائل ہیڈیک ہوتی ہے جس کو بندہ نوملی آور لک کر لیتا ہے یا جس پین کے لئے لیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور جیسے ان کا سائز بڑا ہوتا جائے گا ان کے سیمٹمز میں فرق آتا جائے گا جو سب سے ایمپورٹن سیمٹم جو پھر آپ کی لائف کو اچھا بڑا ڈسٹر بھی کرتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں نیزل اپسکشن نیزل اپسکشن اس لئے کیونکہ آپ کی جتنی ہی نیزل کیویٹی ہے وہ ساری فیلڈ اپ ہو جاتی ہے نیزل پولیپس نیزل اپسکشن کی وجہ سے پھر جب لوگوں کو ماؤت بریدن کرنی ہوتی ہے وہ الگ مسئلے کرتا ہے ڈوائنیس آف ماؤت ہوتی ہے آنگ کا جو نومل ٹیئرز ناک میں ڈوائن ہوتے ہیں وہ بھی بلوک ہو جاتے ہیں اس پورا نیزل میس کی وجہ سے جس کے بعد سے تیرنگ آف آئیز بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو اور امپورٹن بھی اس کے سمٹمز ہیں ان میں ایک ہے لاؤس آف سنس آف سمیل اس کیوں ہوتی ہے میں آپ کو جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نوملی سنس جو آپ کی برین میں سنس ساری انفرمیشن جاتی ہے وہ ناک کے روف میں ایک آرگن ہوتا ہے جو کہ اس کو پرسیف کرتا ہے جب آپ کے ناک میں نیزل میس ایک شکل میں ہوتے ہیں اور پورا اپسک کیا ہوتا ہے تو یہ میکینکل اپسکشن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سمیل آپ کے اوپر برین تک پرسیف نہیں ہو سکتی تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایسا ایشو ہے جو آپ کی نومل ڈیلی لائف پر بہت زیادہ فیک کرتا ہے اور آپ بہت ڈسٹر بہتے ہیں اب میں بریف لی آپ کو اس کی ٹویٹمنٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ انیشلی جب بھی پولپس ہوتے ہیں ان کو ہم میڈیکلی ٹویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر ان پر وہ پولپس جو ایلرجی کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کو میڈیکلی بہت اچھا ٹویٹ کر سکتے ہیں لیکن وہی دوسری بات میں نے کی کہ ان رکھ سکتے ہیں ہائیور سم کیسیز میں نے دیکھا ہے کہ وہ میڈیکل ٹویٹمنٹ سے ہمیں رسپونڈ نہیں کرتے ہوا ہائیور کم پرسنٹیج ہے لیکن وہ لوگ کی رسپونس میڈیسن سے اتنا اچھا نہیں ہوتا اور ہمیں نیک سرڈیکل سٹیپ لینا پڑتا ہے سرڈیکل سٹیپ میں اللرجی سے نکلے ہیں تو اور بھی ایسی کوشش ہیں جن میں سرڈیکلی سٹیپ بہت امپورٹن ہو جاتا ہے جس میں آپ کی ناکی ہرڈی کا تیرا ہونا یہ ٹرپنیٹ جو نورمل نیزر جیسے وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان میں سرڈیکل سٹیپ لینے سے ان کی ریکرنس کام ہوتی ہے اگر ہم ان کی میڈیکلی بھی ریکرنس اور اگر ہم سرڈیکل سٹیپ لینے تو اس سے بھی ریکرنس کام ہوتی ہے تو ان میں سرڈیکل سٹیپ بہت امپورٹنٹ روال ہے اب سرجی میں ہمارے پاس بہت ایڈوانس اپشن ہے اب ہم انڈوسکوپی کلی ٹیلیسکوپ سے میکرو ریبریجر سے شیف آف کر دیتے ہیں اس میں ہم نورمل نیزر جو سٹرکشن ہیں ان کو بالکل دسٹرپ نہیں کرتے اور نورمل نیزر فنکشن مانٹین رہتا ہے اور اس سے اب نیکس ٹیپ جو ہوتا ہے وہ صرف آپ کا محسط ریگولر فول اپ ہونا ہوتا ہے ریگولر فول اپ کیوں ضروری ہے کیونکہ جب آپ آج ساتھ وقتاً وقتاً ملتے رہیں گے اس میں آپ کی ناک کی کنڈیشن بار بار اگزیمنیشن کرتے رہیں گے اس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا اگر سلائٹ بھی ریکٹرنس کے کوئی چانس ہوگا تو آپ اس کو اسی وقت ڈیل کر سکنے ہیں اب ریکٹرنس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے وہ نیزر کرسٹنگ ہوتی ہے جب کرسٹنگ ہوگی اور اس کو رموف نہیں کیا جائے گا پوچسٹرکلی تو وہ جب بھی آپ کو نیزل سمٹمز ہوں تو ضرور کسی اپنے قریبی اینٹی سپیشلیس سے مل لیں تاکہ اس کو بیسٹ ڈیگنوز وہ کر سکتا ہے آپ کو یہ پتا بھی سکتا ہے کہ نیزل پولپ ان میں سے ہم اس کو کیسے بہتر اور ٹائملی مینج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی نورمل لائف بلکل افیکٹ نہ ہو آپ کی اس نیزل اپسکشن کی وجہ سے اپنا خیار رکھیں اسلام علیکم پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولاداک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولاداک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے